جاتے جائیں گے ہمارے پانچ اکابر پر اعتراضات ہیں میں ان اعتراضات کو نکل کرتا ہوں موٹا موٹا ان کا جواب نکل کرتا ہوں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے خاندان سے ہیں ان سے اللہ واقع نے توحید کا کام بہت زیادہ لیا ہے قبروں کے جو پجاری تھے ان کی جڑے اکھیڑ کے رکھی ہیں پوری دنیا کے اندر انہوں نے توحید کی آواز لگائی ہے چونکہ قبر پرس ادراضات کو ان سے چڑھ دی اس لیے احمد خان صاحب نے سوچی سمجی سادس کے تحت دوے اب کیا کیا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے خلاف دوے ایک محاذ کھڑا کیا اور کتابیں لکھی ہیں اور حوالہ جات غلط دیئے ہیں اور باتوں کو توڑ مروڑ کے پیش کیا اور کہنے لگا اس نے درجنوں کے اعتبار سے گستاخیاں کی ہیں شاہ اسماعیل شہید جو ہے یہ گستاخ ہے اب میں کہتا ہوں بھئی دیکھو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ پر جتنے اعتراضات ہیں میں تمام اعتراضات کا ایک موٹا جواب دینا چاہتا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے آپ ادرات کا وقت بھی قیمتی ہے حضرت شاہ اسماعیل شہید کے بارے میں احمد خان نے کہا کہ اس نے درجنوں جو ہے وہ گستاخیاں کی ہیں اب ایک آدمی ایک گستاخی کرے تو وہ کیا ہوتا ہے کافر ایک آدمی درجنوں گستاخیاں کرے وہ کیا ہوگا کافر لیکن یہ احمد خان صاحب کی کتاب ہے جس کا نام تمہید ایمان ہے اس کے اندر خود اس نے کہا ہے سفر نمبر 53 ہے اور اس کتاب کو شائع کیا مکتبہ نوریہ رزویہ وکٹوریا مارکٹ سکھر نے اس میں کیا کہا گیا کہ شاہ اسماعیل شہید کو میں کافر نہیں کہتا شاہ اسماعیل شہید کو میں کافر ہے اب ایک آدمی درجنوں گستاخیاں بھی کرتا ہے ستر سے زیادہ گستاخیاں بھی کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ کافر نہیں ہے اور اسی آدمی نے اپنی کتاب تمہید ایمان کے سفر نمبر 38 نے کہا ہے گستاخ کے کفر میں شک کرنے والا خود کافر ہے گستاخ کے رسول کے کفر میں شک کرنے والا خود ہے ہم کہتے ہیں بھئی دیکھو اگر تم کہتے ہو شاہ اسماعیل شہید نے ستر سے زیادہ گستاخیاں کی ہیں پھر کافر کیوں نہیں کہتا اب تو نے کافر نہیں کہا تو اب تو نے خود ہی کہا جو کافر کو نہ کافر کہے شک بھی کرے اس کے کفر کے اندر وہ خود کافر ہے اب اس کا اپنا ایمان رہا حدیث کے اندر آتا ہے جو آدمی کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے اگر وہ کافر نہیں ہے تو کفر اس کی طرف لوٹ آتا ہے اب شاہ اسماعیل شہید کی کرامت دیکھو یہ ان کی کرامت ہے ہم کہتے ہیں ہمارے بزرگان دین کی کرامت ہے خود کہتا ہے درجنا گستاخیاں بھی کر دی ہے لیکن پھر بھی کافر نہیں ہے خود لکھ گیا ہے کافر کو نہ کافر کہنے والا خود کافر ہے اب اپنے ایمان کی خیر مناؤ آج جو لوگ سٹیج پر حضرت شاہ اسماعیل شہید پر اعتراض کرتے ہیں ان کو چاہیے شاہ اسماعیل شہید پر اعتراض کرنے سے پہلے امرضہ خان صاحب کے ایمان پر اعتراض کرے وہ تو خود کہتا ہے کافر کو کافر نہ گہنے والا خود کافر ہے اب تم جو ہے اگر آج شاہ اسماعیل شہید کو کافر کہتے ہو یا تو تم مومن نہیں ہے امرضہ خان مومن نہیں بس میں لمبی بات نہیں کرتا ایک عبارت ہو گئی دوسری عبارت حجت الاسلام حضرت مولا